الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آماباد آج ہم پڑھیں گے اصول اصول کے وارثین ان میں کن کو کتنا ملے گا اور ان میں اصحاب الفروز کون ہے کون لوگ ہے جن کو تیشدہ حصہ ملتا ہے اصول میں کون کون آتے ہیں وزکر میں کون آئے گا اب با اور اب دادا محنس میں اوم ما اور اوم ال اوم ما کی ما اور اومل اب باپ کی ما ما کی ما نانی باپ کی ما دادی یہ چار لوگ ہیں اصول میں یہ رشتہ تو سمجھ میں آرہا پہلے سمجھا چکا ہوں باپ کا ایک بار اور دیکھ لیں باپ کا تواز ہے دادا کا یہ مرنے والا ہے اس کا ہے باپ اس کا بھی باپ ہو تو وہ ہوتا ہے دادا اب 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 سمجھ رہے ہیں یہ جتنا بھی اوپر جائے مزکر کے ساتھ جتنا بھی اوپر جائے مزکر کے ساتھ ادھر دیکھیں ادھر یہ ہے اومل اس کی ما اب اس کا اگر باپ آ جائے میت کی ماں ہے ماں کا باپ یہ دادا نہیں ہوتا یہ وارث نہیں ہوتا اس کو نانا بولتے ہیں جب دادا کہیں گے تو دادا میں صرف یہ آئے گا باپ کا باپ ماں کا باپ دادا میں نہیں آئے گا تو جب ہم دادا کی بات کریں تو یہ ذہن میں رہے تو اس میں نانا نہیں آئے گا چونکہ نانا یہ مرنے والے کے کا باپ نہیں ہوتا ہے یہ مرنے والے کا باپ ہے اب اس کا باپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں مرنے والے کا باپ یہ باپ اسی کا باپ ہے اسی سے سب آئے گئے تو یہ کہہ سکتے ہیں میت کا باپ ہے اس پر بھی میت کے باپ کا اطلاق ہوگا یہ ماں ہے اس پر میت کی ماں کا اطلاق ہوگا اور یہ یہ جو باپ ہے اس کو میت کا باپ نہیں کہہ سکتے میت کا باپ نہیں کہہ سکتے ادھر جتنا بھی اوپر باپ کا سسرہ بڑھے گا سب کو کہہ سکتے ہیں میت کا باپ ہے اس لئے سب وارث ہوتے ہیں ادھر ماں کا سسرہ جتنا بڑھے گا ہم کہہ سکتے ہیں میت کی ماں لیکن اوپر کہیں باپ آ گیا تو وہ میت کا باپ نہیں ہوگا تو جب اب الاب کہا جائے تو یہ ذہن میں رہے کہ دادا سے مراد کیا ہے کہ میت کا باپ اور پھر مذکر کے ساتھ جتنا بھی اوپر چین جائے سب دادا ہوں گے تو آج اس گروپ کے وارسین میں ہم دیکھیں گے کہ کن کو تیش شدہ حصہ ملتا ہے کون اصحاب الفروز میں سے تو اس گروپ میں چاہے مذکر ہوں اور چاہے مونس سب کے سب اصحاب الفروز میں آتے ہیں یعنی اس گروپ کے ہر فرد کا حصہ تیہ ہے سب کو تیش شدہ حصہ ملتا ہے کتنا تیہ ہے وہی دیکھنا ہے البتہ یہ جو گروپ ہے مذکر کا اس کو فرضی حصے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اصبی حصہ باقی بھی ملتا ہے کیونکہ یہ باپ لوگوں کا گروپ ہے اور یہ اصبہ بھی آتا ہے اصبہ کی وحث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اصبہ کے بھی ترتیب چار گروپ ہیں سب سے پہلا کونسا ہے البنووہ بیٹوں کا گروپ ہے سیکنڈ نمبر پر دوسرے نمبر پر کونسا گروپ ہے البنووہ یہ گروپ ہے باپ لوگوں کا تو ان کی دو حیثیت ہے ایک تیشدہ حصہ پانے کی کہ اللہ رب العالمین نے بعض حالات میں وہ حالات ابھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ بعض خاص حالات میں ان کا حصہ تیش کر کے رکھا ہے تو یہ تیشدہ حصہ بھی پاتے ہیں اور کبھی کبھی باقی بھی پا جاتے ہیں بلکہ یہ وہ گروپ ہے جو ایک ساتھ تیشدہ حصہ بھی پاتا ہے اور پھر جو بچتا ہے وہ بھی پا جاتا ہے یعنی دو راؤنڈ میں یہ سوچتا ہے یہ جو گروپ ہے باقی جیسے بیٹوں کے گروپ میں آپ نے دیکھا اس میں بیٹیاں ہیں ان کی دو ہی صورت ہو سکتی ہے یا تو تیشدہ حصہ پائیں گی اگر بیٹے نہیں ہیں تو فکس ایک ہے تو ایک بٹے دو ایک سے زیادہ ہے تو دو بٹے دن اور اگر بیٹے آگے ہیں ساتھ میں تو ان کا تیشدہ حصہ ختم آپ بیٹے کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی یا تو تیشدہ حصہ پائیں گی یا بیٹے کے ساتھ شیئر ہوں گی لیکن باپ کا مسئلہ ایسا ہے انہوں کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیشدہ حصہ پاتے ہیں اور ساتھ میں جو بچ جاتا ہے اس کو بھی آگے بڑھ کے لے لیتے ہیں تو یہ کبھی تیشدہ حصہ پاتے ہیں اور کبھی جو بچ گیا اس کو بھی یہ لوگ اصول لیتے ہیں تو دو راؤن میں یہ لوگ اصولتے ہیں یہ صرف باپ لوگ کا مسئلہ رہتا ہے باقی اور کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دو راؤن میں اصول کرے تیشدہ حصہ بھی لے اور جو بچ جائے اس کو بھی لے لے ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے باپ کو سب سے پہلے باپ کو دیکھتے ہیں اب باپ اس کی کل تین حلتیں ہوتی ہیں کتاب میں چار ہے اس کو بھی نظرانداز کیجئے چوتھی اختلافی ہے چوتھی جو نا وہ مختلف فی ہے چونکہ وہ کتاب ہے تو کساب میں ہم نے اس کو بھی ڈالا لیکن آپ کو اختلافی باتیں نہیں پڑھائیں گے جو متفاقل ہے وہ سریعہ بتائیں گے چار نہیں کتنا ہے تین بعد میں جب کلاس ختم ہو جائے گی تو ہم چوتھی پہ بیعث کر لیں گے چوتھی حالت اس کی بنتی ہے کی نہیں بنتی ہے کچھ لوگ یہاں بنتی ہے سب کے یہاں وہ نہیں بنتی ہے لیکن یہ تین بتانے جارہاں یہ سب کے یہاں تو باپ کی کتنی حالتیں ہیں تین آپ کے سامنے میں نے بتا دیا کہ باپ کبھی تیشدہ حصہ پاتا ہے کبھی تیشدہ حصے کے ساتھ باقی بھی پا جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف باقی پاتا ہے یعنی تیشدہ حصہ بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے جو باقی رہتا ہے وہ اس کو ملتا ہے تو اس طرح سے اس کی کوئی تین حالتیں ہوتی ہیں سال سے پہلی حالت اس کی کیا ہے ایک بٹا چھے وان سکسٹ ایک بٹا چھے اس کو ملتا ہے دلیل کیا ہے یہ بہتا ہے میں آیتیں میرا سے یاد ہونا چاہیے سورے سورے نیسا آیت نمبر گیارہ گیارہ اللہ کیا فرماتا ہے وَلِ أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسْ مِنْمَا تَرَكَ اِنْكَانَ لَهُوْ وَلَتْ پران کی آیت آپ کو یاد ہے تو اس کی یہ حالت بھی آپ کو یاد رہی ہے آیت کیا ہے وَلِ أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسْ کہ ایک شخص جو مر گیا اس کے جو ماں باپ ہیں ماں باپ میں سے ہر ایک کو وَانْ سِكْس ایک بٹا چھ ملے گا شرط کیا ہے اگر مرنے والے کی اولاد ہے مرنے والے کی اولاد ہے فُرُو فُرُو میں سے کوئی ہے تو ایک بٹا چھ ملے گا تو یہ اس کی ایک حالت ہے ایک بٹا چھ پانے کی جب فُرُو میں سے کوئی بھی اولاد ہو مذکر ہو یا موننس لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی کبھی اس کو فرضی حصہ ملتا ہے ایک بٹا چھ ملتا ہے اور ساتھ میں بچہ ہوا بھی مل جاتا ہے کب ملے گا بچہ ہوا جب باپ آصبہ کی حیثیت سے باقی اصول کرنے کی پوزیشن میں ہوگا اور باپ آصبہ کی حیثیت سے باقی مال لینے کی پوزیشن میں کب ہوگا کب ہوگا دیکھیں انہوں نے صحیح کہا انہوں نے برکل صحیح کہا کہ جب میت کا بیٹا نہیں ہوگا تو پھر باقی مال کا حق دار کون من جائے گا باپ ہو جائے گا کیونکہ آصبہ میں آپ کو بتایا گیا ہے آصبہ کی بحث میں آصبہ کی بحث میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ باقی مال کون لوگ اور کس ترتیب سے پاتے ہیں اس میں سب سے پہلا گروپ بیٹوں کا ہے اس کے بعد باپ لوگ کا ہے تو باپ باقی مال پانے کی پوزیشن میں کب ہوگا جب پہلا گروپ نہ ہو جب بیٹا نہ ہو ابھی تو اس کا حق بنے گا آپ کو بتایا گیا ہے کہ باپ کبھی یہ تیشدہ حصہ پاتا ہے ون سکس اس کے ساتھ باقی بھی پا جائے گا تو باقی پانے کے لئے کنڈیشن کیا ہوگی مزکر نہ ہو اس کی ایک حالت ہے کہ ون سکس صرف ایک بٹ اچھے تو ہم شرط کیا لکھیں گے یہاں پہ فارا مزکر ہو فارا اگر مزکر ہوگا مرنے والے کی مزکر اولاد ہوگی تو اس کو صرف ون سکس ایک بٹ اچھے ملے گا اگر مرنے والے کی مزکر اولاد تو ایک بٹ اچھے ملے گا اس سے زیادہ نہیں مل سکتا باقی نہیں مل سکتا کیونکہ باقی جو بچے گا تو بیٹا لے لے گا باپ نہیں پائے گا تو باپ کو صرف ون سکس ملے گا جب مزکر ہو مونس ہو یا نہ ہو اس سے لینا دن نہیں اگر بیٹا موجود ہے تو اس کو کتنا ملے گا صرف اگر آدمی کی اولاد ہے تو اس کو ایک بٹے چھے بھی لے گا مثال دیکھ لیں آپ اس کا زوج شوہر اور اس کا ہے بیٹا عورت کا بیٹا اور پھر ساتھ میں ہے باپ ٹھیک ہے زوج کو کتنا ملے گا ایک بٹا چار کیوں کیونکہ بیٹا موجود ہے بیٹے کو کتنا ملے گا باپ ہی آس باہ باپ کو کتنا ملے گا آؤٹ بل کیسے بلگ ہو رہا ہے یہ باپ کا عصبی حصہ بلوک ہوگا عصبی بچا ہوا ہے اس میں بلوک کرے گا بیٹا اس کو نہیں بلوک کر پائے گا ون سکس نہیں بلوک کر سکتا عصبہ میں وہ بلوک کر دے گا یعنی جو بچا ہے اس میں بلوک کر دے گا اس میں بلوک کرے گا اس لئے ہم نے بلوکنگ کی بحث الگ سے بتائی ہے حج وہاں جو بتائنا وہاں سیرے سے کڑتا ہے اور اس میں چھے قواعد ہیں جو چھے قواعد ہیں وہ چھے قواعد کی روشنی میں جو بلوک ہوتے ہیں وہاں مکمل بلوک ہوتے ہیں یعنی باقی اور نہ جو ایفکس یہ کچھ نہیں پاتے تو یہاں پہ بیٹا اس کو باقی سے بلوک کر سکتا ہے تو باقی لے لیا باقی اس کو نہیں ملے گا لیکن اس کا حصہ تیہ ہے وان سکس تو اس کو ملے گا وان سکس ایک بٹا چھے ملے گا فرض کریں بارہ لاک ہے بارہ لاک ہے پروپٹی بارہ لاک ہے ایک عورت مرگی اس کے زیورات کو ہم نے کٹھا کیا تو بتا چلے بارہ لاک کا اب اس کو باٹنا ہے کون کون لوگ ہیں اس کا شوہر ہے اس کا بیٹا ہے اس کا باپ ہے شوہر کو کتنا دیں گے ایک بٹے چھار بارہ لاک کا کتنا ہوئی تیش تیش باپ کو جائے گا وان سکس بارہ کا وان سکس كتنا ہوگا بارہ لاک کا دو لاک بارہ مجھ سے تین دو پانچ پانچ لاگ گیا بچا کتنا سات باقی کون لے لے گا بہاں مصر کس کو پڑھنا ہے باپ کو پڑھنا ہے زیادہ توجہ آپ کی باپ پہ ہونا چاہیے آج باپ کو کتنا ملے 1-6 1-6 بچا ہوا نہیں remaining share یہ نہیں پائے گا کچھ جو بھی بچے گا کون لینے والا ہے بیٹا اس کی دوسری حالت ہے 1-6 باقی یہ دیکھیں یہ بڑی عجیب حالت ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے یہ صرف باپ کے ساتھ ہوتا ہے باپ ہے پھر دادا ہے اسی گروپ کے ساتھ ہوگا باقی کسی گروپ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اپنا تیشدہ حصہ پایا اور پھر remaining share بھی پہنچ جائے لینے کے لئے یہ دو راؤن میں اس کو ملتا ہے ایسا کب ہوگا 1-6 کیلئے کیا ہونا چاہیے قرآن نے کیا کہا وَلِ أَبَوَيْهِ وَأَبَوَيْهِ وَأَبَوَيْهِ بھی مل جائے اپنا تیشدہ حصہ پا کے باقی بھی مل جائے وَأَبَوَيْهِ وَأَبَوَيْهِ تو ہم شرط کیا بنا سکتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کوئی مر گیا اور اس کی اولاد ہے ایک بٹے چھے ملے گا تو بیٹی ہے ایک بٹے چھے ملے گا کیسے قرآن کی آئس ہے اب اس کو باقی کہاں سے ملے گا حدیث سے حدیث کیا ہے صحیح بخاری کی عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کی جن کا حصہ تیہ ہے ان کو پہلے دے دو فَأَبَا کیا جو بچے فَلِعَوُ لَا رَجْلِنْ ذَكَرِ تو جو قریبی مذکر اس کو دو تو اگر قریبی مذکر بیٹا نہیں ہے بیٹا ہوتا تو لیتا بیٹا نہیں ہے صرف مولنس ہے تو ابھی قریبی مذکر کون ہے وہی ہے باپی ہے دوسرا کوئی ہے نہیں تو قرآن کہہ رہا ہے ان کا حصہ تیہ کر کے دے رہا ہے ایک بٹے چھے ان کا تیہ ہو گیا حدیث کیا کہہ رہی ہے جو بچے تو کس کو لائے دے دو قریبی مذکر کو تو اس کنڈیشن میں کیونکہ بیٹا نہیں ہے سب سے قریبی ہوتا وہ نہیں ہے تو سیکنڈ نمبر پر جو قریبی ہوتا ہے باپ ہوتا ہے تو فرضی حصہ پا گیا جو بچا ہو بھی حدیث نے اس کو بلا دیا تو یہ فرو میں صرف مولنس ہے تو اس کو کتنا ملے گا وان سکس پلس باکی نصال دیکھ لیں آپ یہ میت آورت ہے زوج شوہر ہے اور بیٹی ہے بیٹا نہیں بیٹا نہیں لیا نا صرف بیٹی ہے اور کون ہے آپ باپ ہے ابھی ہم حصہ دیتے ہیں زوج کو کتنا ملے گا ایک بٹے چار کیوں بیٹی موجود ہے بیٹی کو کتنا ملے گا پڑ چکے ہیں ایک بٹا دو اس کے ساتھ بیٹا نہیں ہے کیلئے ایک بٹا دو پائے گی پڑ چکے ہیں آپ ابھی باپ کو کتنا ملے گا وان سکس پلس باپ فرس کریں کتنا ہے چھوڑا ہوا مہیت کا بارہ لاک بارہ لاک وان فورت دینا شوہر کو کتنا جائے گا ہاف دینا بیٹی کو کتنا جائے گا چھے لاک چھے لاک وان سکس دینا باپ کو کتنا دو لاک چھے تین نو دس گیارہ کتنا بچا ایک لاک جو بچا وہ بھی اس کو یہ اس طرح باتیں گے اس کو تو اس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باپ کو وان سکس ملا اور جو بچ رہا تھا وہ بھی اس کو دے دیا گیا کیونکہ بچا ہوا کن کو ملتا ہے اسحاب التاسیب کو اسحاب التاسیب گروپ میں باپ کے لئے کوئی دیکھ نہیں رہا یہاں پہ بچا ہوا لینے کے لئے باپ کے لئے کوئی اور موجود نہیں ہے اس لئے وان سکس پلس باقی بھی اس کو دے دیں گے یہ کم ہوگا جب صرف موانس ہو اگر ادھر بیٹا آیا تو پھر اس کا بچا ہوا باقی اس کو نہیں ملتا ہے گا دوسری حالت سمجھ میں آئی تیسری حالت کیا ہو سکتی ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تیسری حالت کیا ہو سکتی ہے کوئی نہیں ہو پھر کیا ہوگا باپ کا حصہ اگر کوئی نہ ہو فرو میں سے اگر فرو میں سے کوئی نہیں ہے تو باپ کو کیا مل سکتا ہے کیسے؟ کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل تو میں نے بتا دیا آپ کو وان سکس کی دلیل قرآن کی آئیت ہے وان سکس پلس باقی میں وان سکس کی دلیل قرآن کی آئیت ہے پلس باقی کی دلیل حدیث ہے اب یہ اس کی ایک تیسری حالت کیا ہو سکتی ہے سارا نہیں، سارا باقی سارا نہیں باقی جو بھی بچے گا اس کو ملے گا باقی لگتے باقی تیسری حالت ہو سکتی باقی صرف باقی یعنی تیہ شدہ حصہ نہیں فرضی حصے کے طور پر کچھ نہیں کیونکہ قرآن نے شرط لگائی ہے کہ ون سکس تیہ شدہ اس کو تب ملے گا جب اولاد ہو امید کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کو کیا مل سکتا ہے تیہ شدہ حصہ نہیں ملے گا ختم ون سکس ختم لیکن حدیث اس کو باقی دلائے گی تو یہاں ہم کیا لے سکتے ہیں شرط میں فرو میں کوئی نہ ہو اس کو آپ اپنے جملے میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں جمعہ نے لکھا ہوئی لکھیں فرو میں کوئی نہ ہو فرہ وارس کوئی نہ ہو جیسے چاہے لگے تو باقی کم ملے گا اس کو جب فرو میں کوئی نہ ہو اس کی مثال بھی دیکھ لیں آدھی مار گیا تو اس کی تو بیوی ہوگی نا اور یہ میں مثال کے طور کوئی نہ کھ رہا ہوں کوئی ضروری نہیں کی بیوی ہو نہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے پڑھا ہے پہلے بیوی کو کوپارٹیس بھی ساتھ میں ہو جائے اس لئے اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں بیوی ہے اولاد میں سے کوئی نہیں بیٹا بیٹی کوئی نہیں پھر کوئی نہیں باپ ہے اور سہدہ بھائی ہے بیوی تھا کتنا ایک بٹا چار اولاد نہیں ہے باپ کا کوئی اولاد نہیں ہے تو باپ کا کتنا باقی اور سہدہ بھائی کا مہجوب بلوک کون بلوک کرے گا باپ کیونکہ باپ یہ دوسرے درجے کا آسیب ہے دوسرے گروپ کا آسیب ہے باپ اور آکھ شکیق تیسرے میں آتا ہے اس لئے بلوک یہ بلوک مالو چار لاکھ ہے کتنا ہے چار لاکھ زوجہ کو بیوی کو کتنا جائے گا ایک لاکھ باقی کتنا بچہ کون لے گا یہ باپ پورا باقی باپ لے گا کیونکہ کوئی اولاد نہیں ہے اور ہواشی میں کوئی بھی دکھا تو باپ اس کو بھگا دے گا ہواشی میں کوئی قریب نہیں آسکتا کیونکہ یہ موجود ہے باپ یہ آپ نے آکھ شکیق لے گا آپ کچھ کوئی لکھ لیں آکھ شکیق لکھ لیں اور تلیاب لکھ لیں چچا لکھ لیں جو بھی ہو باپ بیٹھا ہے تو کسی کے لئے یہاں گنجا اس نہیں ہے یہ آپ نے دیکھ لیا تیسری تو باپ کی تین حالتیں سمجھ میں آگئی باپ کا حصہ سمجھ میں آگئی ایک حالت یہ ہے کہ اس کو one six only one six صرف ایک بڑا چھنے گا کب مرنے والی کے اولاد میں مزکر ہو مونس ہو یا نہ ہو دوسری حالت کیا ہے اس کی one six plus باقی one six plus revenue share یہ کم ہوگا جب مرنے والی کی اولاد میں مزکر نہیں ہے اور مونس ہے مونس موجود ہے تو یہ دوسری حالت ہے کہ one six plus باقی اب بچے گا تب تب نہیں کی بچے نہیں بچے گا تو صرف اس کا one six ہوگا ایزا بھی ہو سکتا نہیں کوئی بچے نہ تو اس کا اپنا save ہے one six تو save ہے اب وہ چانس کے اوپر ہے بچتا ہے تو آئے گا دوسری راؤن میں نہیں بچتا ہے تو اس کو one six پہ اکتفا کرنا ہوگا کبھی کبھی نہیں بچتا ہے میں مثال دوں میت مرد ایک آدمی مر گیا اس کا ہے باپ اس کی ہے ما اس کی ہے بیٹی اور اس کی ہے پوتی پوتی باپ کو کتنا ملے گا ایک بٹے چھے پلس باقی کیونکہ بیٹا نہیں ہے ماں کو کتنا ملے گا نہیں بڑھا اپنے ایک بٹے چھے آگے بھی پڑھ رہا ہے اسی کلاس میں پڑھیں گے بیٹی کو کتنا بیٹی کو کتنا ایک بٹا دو اکیلی ہے بیٹی اکیلی ہے کتنا ایک بٹا دو پوتی کو کتنا ایک بٹے چھے کیوں اس کو جو ایک بٹے دو ملا ہے سلسین میں سے وان سکس بچ رہا ہے یہاں پہ تو وان سکس اس کو مل جائے گا آپ نے پڑھا ہے نا کہ بیٹی کو اگر آدھا ملتا ہے تو بیٹیوں کا جو تائی حصہ ہے وہ سلسین ہے دو بٹا تین تو دو بٹا تین میں سے ایک بٹا دو نکال دیں تو کتنا بچتا ہے ایک بٹا چھے وان سکس بچ رہا ہے اس کو دے دیں گے ٹھیک ہے اب یہ مال نے چھے لاک ہے کتنا چھے لاک ہے نا باپ کو ہم نے دیا وان سکس کتنا ملے گا ماں کو دیا وان سکس کتنا بیٹی کو دیا ہاف کتنا بینتو لگنی کو دیا وان سکس کتنا ختم چھے لاک ختم اب یہ باقی کا حق دار تو تھا لیکن دوسرے راؤنڈ میں پہنچ کے اس کے لئے کچھ بچتا نہیں اس لئے وان سکس لو گھر جاؤ باقی تمہارے لئے کچھ بچا نہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ جو ہم نے لکھا نا پلس باقی تو اگر صرف فرہ موانس ہو تو ڈھوڑنا نہیں باقی بھی اس کو لاکے دیں رہے گا تو ملے گا نہیں رہے گا تو صرف وان سکس یہ دوسری حالت ہے وان سکس پلس باقی اور اگر اولاد میں سے کوئی نہ ہو نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوٹا نہ پوٹی کوئی نہ ہو تو اس کو باقی ملے گا کتنی بات سمجھے آگئی کوئی سوال ہے ان تین حالتوں سے مطلق کوئی اسکال کوئی بات نہیں سمجھے آگئی سب سمجھے آگیا اب یہ آگے پڑھتے ہیں دادا اب اولاد دادا پر دادا جو بھی یہ اوپر دادا جو ہے باپ کی ادنے موجودگی میں اس کا نمبر آتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں حجم میں کی اصول کا مزکر اپنے گروپ میں دور کے مزکر کو بلوک کر دیتا ہے تو دادا کا نمبر کب آئے گا جب باپ نہیں ہوگا تب تو آپ دادا کی ایک حالت تو سمجھ سکتے ہیں حج بھی کی محجوب ہوگا تو باپ نہیں ہوگا تو باپ کی جگہ کون لے گا دادا تو اس کی ایک حالت کیا ہے محجوب باپ رہے گا تو اس کو بلوک کر دے گا اور باپ نہیں ہوگا تو دادا کہاں پہ آگے بڑھ جائے گا باپ کی کرسی پر اور جب باپ کی کرسی پہ بڑھ گیا تو یہ تینوں حالت دادا کی ہے سیم تینوں دادا کی بچ اس میں ایک اور ایڈ کرنا ہے کیا محجوب محجوب یعنی بلوک رہے گا نہیں ملے گا کرنے ملے گا اس کو باپ موجود باپ یا قریبی دادا دادا موجود قریبی دادا ہم کیوں لکھ رہے ہیں کیونکہ ابو الاب سے بھی اوپر کا کوئی ہو جیسے یہ دادا ہے پر دادا اگر ہے پر دادا تو پر دادا کو کون بلوک کرے گا دادا بلوک کرے گا کیونکہ دادا یہ قریبی جد ہے قریبی دادا دادا میز سے زیادہ قریب ہے تو اگر پر دادا ہوگا تو دادا اس کو بلوک کر دے گا اس لئے ہم یہاں کیا لکھ رہے ہیں باپ یا قریبی دادا موجود ہو تو یہ بھلوک ہو جائے گا جیسے ایک عورت مر گئی اس کا ہے شوہر اور ہے باپ اور ہے دادا اور ہے بیٹا شوہر کو کتنا ملے گا کیوں بیٹا ہے باپ کو کتنا ملے گا ایک بٹا چیکیوں بیٹا موجود ہے بیٹا بیٹا ایک بٹا چیکی ملے گا ایک بٹا چیکی ابو لگ کو کتنا ملے گا بلوک یہ اس کو بلوک کر دے گا ابن کو باقی ملے گا ابو لگ بہل یالت میں جو بلوک ہو جائے گا اور اگر باپ نہیں ہے اسی مثال کو دیکھیں آپ باپ نہیں ہے شوہر ہے ایک بٹا چار اور پھر ابو لگ کو کتنا ملے گا ایک بٹا چھے اس کو باقی اور اگر بنت ہیں لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے ابو لگ کو کتنا ملے گا ایک بٹا چھے پلس باقی بیٹی کو ایک بٹا دو اور اگر کوئی نہیں ہے اولاد میں سیب دادا ہے تو باقی سیم یہ تینوں کنڈیشن سیم دادا کو ٹرانسفر ہو جائیں گے اگر باپ نہیں ہے کیونکہ وہ اسی کی کرسی لے رہا نا دادا جو آ کے بیٹھ رہا کہاں پہ باپ کی جگہ پہ بیٹھ رہا ہے تو باپ کی جو حالت ہوئی اس کے حالت ہو جائے گی تو آپ نے دیکھ لیا باپ کی حالت اور دادا کی حالت اصول میں سارے مذکر آپ دیکھ چکے ہیں اب آگے بڑھتے ہم اصول کی مونس کی طرف آتے ہیں اصول کی مونس میں ام ما ما کی دو حالتیں ہو سکتی کتنی حالتیں دو پہلے حالت کیا ہے وان سکس دلیل کیا ہے اچھا جو دادا کون دیتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے باپ کی دلیل ہے لفظ باپ کا جو مفہم ہو اس میں وہ بھی شامل ہی لاتا ہے تو اگر اصل باپ نہیں ہے تو پھر یہ باپ کا لفظ اس پہ سادھیک آتا ہے تو وہی حصے دارے میں لاتا ہے ما دلیل قرآن کی آہد سوری نسا آیت نمبر گیارہ اللہ کرماتا ہے وَلِ أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَسْ سُدُسْ اور مرنے والے کے ماں باپ والدیں دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ کتنا ہے ایک بٹے چھے وَلِ أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَسْ سُدُسْ سُدُسْ مطلب ایک بٹا چھے کب ان کا نلہو والد اگر اولاد ہو جب والد بولتا ہے قرآن میں والد دونوں آتے بیٹا بیٹی دونوں آتے تو اگر اولاد ہو تو ماں کا حصہ کتنا وَانْ سِکس تو یہاں پہ ہم کیا لکھ دیں گے پڑا لکھ دیں پڑا موجود کوئی بھی مذکر یا موننس کوئی بھی مذکر یا موننس یہاں صرف مذکر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وَانْ سِکس پلس باقی نہیں پاتی ہے کیونکہ یہ آسبہ میں نہیں آتی آسبہ کا جو گروپ آپ کے سامنے رکھا گیا کئی پہ اوم ہے نہیں ہے اس لئے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وَانْ سِکس کے بعد بھی پڑھ پا سکتی وَانْ سِکس پائے گی پہلی حالت کیا ہے وَانْ سِکس پائے گی کب پائے گی فَرَانْ عَوْجُود یعنی بیٹی ہو بیٹی ہو یا بیٹا ہو تو کیا ملے گا اس کو وَانْ سِکس ابھی ہم نے جو مثال دیکھی تھی اس میں ماں بھی آگئی تھی ہم نے اس کو کتنا دیا تھا وَانْ سِکس دیا تھا کیوں دیا تھا بیٹی تھی تو وہ قرآن کی آئے تھے فَرَانْ مَوْجُود ہو تو اس کو وَانْ سِکس ملے گا جیسے ایک آدمی مر گیا اس کی ہے زوجہ بیوی اور ہے ابن اور ہے آو اور ہے اوم آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے بیٹا ہے باپ ہے ماں بیوی کو کتنا وَانْ ایٹھ بیٹے کو کتنا باقی باپ کو کتنا وَانْ سِکس ماں کو کتنا وَانْ سِکس دیکھ رہے اس طرح سے ملے گا یہاں پہ اگر ہم بیٹی کو رکھ دیں بند تو بند کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو ہاف نصف بیٹی کو کتنا نصف اور باپ کو اس کو ایڈ کر دیں گے ہاں پہ باقی وہ بیٹا تھا نا تو باقی نہیں مل لاتا ابھی بیٹا ختم کر دیا ہم نے تو ظاہر یہ کہ یہاں پہ باقی کا حق دار بھی ہو جائے گا یہ ماں کے بارے مت آیا فَرَا موجود ہو فَرَا موجود ہے بیٹا یا بیٹی کوئی بھی ہو یا دونوں یا دونوں تو بھی اس کو وَانْ سِکس ملے گا تو قرآن نے ماں کو وَانْ سِکس دینے کے لیے شرط کیا لگائی ہے اگر مرنے والے کی اولاد ہو ایک اور شرط لگا یہ قرآن نے وَانْ سِکس دینے کی آگے کہا ہے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِعُمِّهِ سُدُس اگر مرنے والے کی رشداروں میں بھائیوں میں سے ایک سے زائد ہوں تو فَلِعُمِّهِ سُدُس تو ماں کو کتنا ملے گا وَانْ سِکس یہ قرآن کی آیت پڑھ لہا ہوں آپ کے ساتھ میں اس لئے ایک شرط اور لگا دیں گے فَرَا موجود ہو یا ایک سے زائد بھائی بہن ہوں یا ایک سے زائد بھائی بہن ہوں قرآن نے جو کہا ہے اِخْوَةٌ یہ لفظ اِخْوَةٌ بہن کے لئے بھی ہے اور بھائی کے لئے بھی ہے تو اگر ایک سے زیادہ بھائی بہن میں سے ایک سے زیادہ ہوں تو فرما کا حصہ کتنا ہو جائے گا وَانْ سِسْس گرچے اولاد میں سے کوئی نہ ہو جیسے ایک آدمی مر گیا اس کی ہے بیوی اور اس کی ہے ماں اولاد کوئی نہ ہو بیوی ہے ماں ہے اور ہے ایک بھائی کیتنا ملے گا بیوی کو ماں کو ابھی نہیں پڑھاتنے کیا ملے گا اس کو ابھی تھوڑا سا انتیار کیجئے اولاد نہیں ہے ایک بٹے چھے نہیں دیں گے دول بھائی بھی نہیں ہے اس لئے بھی ایک بٹے چھے نہیں دیں گے کیا دیں گے ابھی آگے اگلی حالت میں ایک اور ہے اکشکی دو بھائی ہے تو پھر اس کا کتنا ہو جائے گا وان سکس ان دونوں کو باقی اب یہ دو بھائی کسی بھی ٹائپ کیوں دو بھائی ہوں یا اختشکی کا لگ دیں آپ ایک بھائی ایک بہن پھر دو ہوگے تو ابھی یہ وان سکس رہے گا یا دو بہن ہے اختشکی کا دو بہن ہے دو بہن ہے تو ابھی کتنا اس کو وان سکس دو بہن کو کتنا ملے گا کتنا ملے گا کیوں ابھی آپ نے نہیں پڑا ان کی یہ حالت نہیں پڑی ابھی آپ نے یہ اسباب میں نہیں آ سکتی اسباب میں آنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا بھائی ہو بھائی نہیں ہے تو یہ اسابل فروض میں سے اس کے آگے ہم پڑھیں گے جب وہ خوا کا گروہ حواشی کا گروہ پڑھیں گے تو ایک بہرحال یہاں صرف آپ کو یہ بتانے کے لئے کہ اگر یہ دو بہنے بھی آگئی تو بھی اس کی حصے کو وان سکس یا ایک اختشکی ہے اور یہ اخل اب منحوس وارس منحوس وارس اس کو کہتے ہیں ماں کو کتنا ایک بٹے چھے ماں کو ایک بٹے چھے کیوں یہ دو بھائی آگیا اگر شکی کو کتنا باقی اخل اب کو اس لئے کہتے ہیں اس کو منحوس اپنا کچھ نہیں پایا اور ماں کو بھی ایک بٹے چھے دیا حالانکہ اس کو زیادہ ملتا اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کو ایک بٹے چھے سے زیادہ ملتا یہ آ کے نہ اس کا اپنا فائدہ ہوا اور نہ ماں کا اس لئے اس کو کہتے ہیں منحوس وارس کبھی کبھی دو منحوس سے کٹھا ہو جاتے ہیں اس کی مثال دو آپ کو ایک باپ ہے مرنے والے کا ماں ہے اور باپ ہے اور دو بھائی ہیں سگے دو سگے بھائی ہیں باپ کو کتنا باقی اور یہ دونوں لیکن ان دونوں نے اس کا حصہ ایک بٹے چھے کر دیا ماں کو کتنا ایک بٹے چھے ان دونوں کیوں اسے ہاں لیکن ان کو بھی کچھ نہیں مللا باپ نے بڑا دیا ہمکو لیکن صرف ان کے اوجود کی وجہ سے ماں کا کتنا ہو گیا ایک حالت ہم نے دیکھ لی دوسری حالت کیا ہے مارکن ایک بٹہ تین یہ زیادہ ہے دیکھیں ایک بٹے چھے کا دبل ہے یہ ایک بٹے تین ایک بٹے چھے کا دبل ہے ایک بٹے تین اچھا خاصہ ہے ماں ٹی یہ کم ملتا دیکھیں قرآن میں بتایا اللہ نے سوری نسا آیت گیرہ پڑھئے اور کوئی آدم مر گیا تو اس کے ماں باپ کو ایک بٹے چھے اگر اولاد ہیں اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ ہیں اس کے اور ماں کو ایک بٹے تین کیا سمجھا ہے کہ ماں کو ایک بٹے تین کب جب کوئی اولاد نہ یعنی اس کے الٹا فرا موجود ہو تو یہاں نیچے لکھ دیں ادم فرا ادم فرا یعنی کوئی فرا نہ ہو نہ موزکر نہ موانس نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتی نہ پوتا کوئی نہ ہو یہ ایک شرط ہے ماں کے ایک بٹے تین پانے کی ایک اور شرط لگانی ہوگی یہاں جو اوپر ہیں یا ایک سے زائد بھائی بہن ہو تو ہمیں یہاں لکھنا ہے کہ ایک سے زائد بھائی بہن نہ ہو کیونکہ اللہ رب العالمین نے ماں کو ایک بٹے تین دینے کے لیے شروع میں ایک شرط یہ بتائی ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہیں تو ماں کو ایک بٹا تین اور آگے پھر اللہ تعالی نے کہا اور اگر مرنے والے کی ایک سے زائد بھائی ہوں تو ماں کو ملے گا ایک بٹا چھے یعنی اگر مرنے والے کی بھائیوں کی تعداد ایک سے زائد ہو تو پھر ماں کو ایک بٹے تین نہیں مل سکتا اس کو ایک بٹے چھے ملے گا اس لئے ہمیں یہ شرط پر لگانی ہوگی کہ عدم تعدد لگ دیں عدم عدم تعدد دل اخوا اخوا بھائی ایک سے زائد نہ ہو ایک سے زائد بھائی بہن ہوں اوپر لکھا ہے تو نیچے لکھ میں ایک سے زائد بھائی بہن نہ ہو تو یہ دو شرط ہوگی ایک عدم فرا اور ایک ایک سے زائد بھائی بہن نہ ہو آدمیں فرا یعنی کوئی فرا موجود نہ ہو یا ایسے اے بھی آپ لکھ سکتے یہ اوپر کا جملہ آپ ادھار دیں نہ بڑھا کے فرا موجود نہ ہو یہ اوپر کی جو لائن فرا موجود ہو نیچے اس کا الٹا کر دیں فرا موجود نہ ہو اوپر ایک سے زائد بھائی بہن ہوں تو نیچے آپ لکھ دیں ایک سے زائد بھائی بہن نہ ہو تو یہ ماں کی دو حالتیں ہیں پہلی حالت کیا ہے ایک بٹا چھے پائی گی شرط کیا ہے دو شرط ہے فرا موجود ہو یا ایک سے زائد بھائی بہن موجود ہو تو ایک بٹے چھے ملے گا اس کی مثال آپ دیکھ چکے دوسری حالت کیا ہے ایک بٹے تین ملے گا شرط کیا ہے انہی دونوں شرطوں کا الٹا نیچے لکھ دیں فرا موجود ہو اوپر ہے تو انہی نیچے لکھ دیں فرا موجود نہ ہو یہاں پہ ہے ایک سے زائد بھائی بہن ہوں یا لکھ دیں ایک سے زائد بھائی بہن نہ ہو تو اگر یہ صورت ہو تو پھر ماں کو ایک بٹے تین ملے گا اس کی مثال دیکھنے آپ ایک آدمی مر گیا اس کی ہے بیوی اور اس کی ہے ماں اور اس کا ہے سگا بھائی تو ایسی صورت میں بیوی کو ملے گا ایک بٹے چاہ کیونکہ اولاد موجود نہیں ہے اور ماں کو ملے گا ایک بٹا تین کیوں کیونکہ فرا موجود نہیں ہے فرا موجود نہیں ہے کوئی فرا موجود نہیں ہے اور ایک سے زائد بھائی بہن نہیں ہے بھائی بہن بھی ایک سے زائد نہیں ہے صرف ایک ہے ایک شکی ایک ہی ہے ایک سے زائد نہیں ہے تو اس کو مل جائے گا باقی تو یہ شکل ہوگی تو ماں کو ایک بٹا تین ملے گا انہوں نے اگر عورت ہے تو اس کا ہوگا شوہر اور اس کی ماں ہے اور ایک اخ لے آگا ہے تو بھی شوہر کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو کیونکہ اولاد نہیں ہے ماں کو ایک بٹا تین اور جو بچے گا وہ باپ شرک بھائی کو تو یہ شکل ہے ماں کے ایک بٹے تین کی سیب دو چیز یاد رکھیں کہ فرا موجود نہ ہو ایک سے زائد بھائی نہ ہو تو پھر ماں کو مل جائے گا ایک بٹا تین یہ دو حالتیں یہ ماں کی کل دو حالتیں ہیں اور ان دو حالتوں کے علاوہ بھی ایک تیسری حالت ذکر کی جاتی ہے جس کو فراہز کی اسطلاعے میں مسئلہ عمریا کہا جاتا ہے اس کو میں نے یہاں ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ وہ مسئلہ اختلاف ہی ہے لیکن یہاں جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے اگر صرف اتنی معلومات ہی پر آپ فیصلہ کر دیں اسی کے مطابق تقسیم کر کے آپ دے دیں تو کوئی بہت بلا مسئلہ نہیں ہے بلکہ امت کا ایک گروہ اس کا بھی قائل ہے اس لئے ہم نے آپ کو یہ دو حالت بتائی ہے انشاءاللہ بعد میں آخر میں چل کے ہم اس کی بھی وضاعت کر دیں گے کہ مسئلہ عمریا کیا ہے اور ان لوگوں کے دلائل کیا ہے اس کی وضاعت ہوئے گی لیکن بعد میں ابھی آپ صرف اتنا پڑھیں جو واضح دلائل کی بنیاد پر جو موقع موجود ہے اس کو آپ پڑھیں اور اسی پر آپ بس بھی کر لیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اب آگے بڑھتے ہیں یہ تھوڑا سا اس میں آپ کی توجہ مطلوب ہے سرا دھیان سے مرنے والا ہے اس کی ماں ہے اس کا ایک باپ ہے اور ہم جو اصول میں دور کی جو مونس ہوتی ہے دور کی مونس یا تو ام ال ام ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نانی یا ام ال اب ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دادی فرائز کی اسطلاح میں دونوں کو ایک لفظ سے بھی تابیر کرتے ہیں وہ ہے الجدہ الصحیح اس میں دونوں آپ دیں ام ال ام اور ام ال اب اس کو ایک لفظ میں کہتے ہیں الجدہ الصحیح وہ لفظ دونوں کو شامل کر لیتا ہے کون ہوگی ام ال ام یہ ہے یہاں پہ یہاں پہ ام ال ام جتنا بھی اوپر جائیں آپ سب کو ام ال ام کہیں یعنی مرنے والے کی ماں کی ماں جتنا بھی اوپر جائیں آپ کہیں بھی پہنچ جائیں آپ اتنا تو کوئی رہتا نہیں ہے نانی بہت ہو گیا تو پر نانی ہو سکتا لیکن یہ سب کوئی کیا کہیں گے مرنے والے کی ماں کی ماں یہ یہ ماں ہے نا اس کی ماں ماں کی سب ماں ہے اور ادھر یہ باپ ہے ماں کی ماں یا باپ کی ماں یہ دیکھیں باپ کی ماں یہ زندہ رکھیں مرنے والے کے ماں کی ماں یا مرنے والے کے باپ کی ماں قریبی باپ ہے اس کی ماں ہے تو یہ اس کی دادی ہوگی اور یہ بھی اس کی باپ ہے نا یہ نہیں ہوگا تیو بھی اس کا باپ ہے تو اس کی ماں بھی مر دادی اس کی ماں بھی اس کی ماں بھی یاریس ہو سکتی اور یہ بھی اس کا باپ ہے نا تو اس کی ماں کو بھی کہیں گے مرنے والے کے باپ کی ماں یہ یہاں کا مسئلہ تو صاف ہے سب مونس ہے یہاں دیان دینا ہو آپ کو کہ باپ کی ماں یا پھر دادا کی ماں یا پھر پردادا کی ماں یہ زندہ رکھیں اب یہاں یہ اس طرح سے جتنا بھی بڑھتے جائے گا باپ سب کی ماں بارس ہوتی جائے گی دادی بنتی جائے گی صرف یہ نہیں بلکہ اگر یہ بھی آگے بڑھا سلسلہ یہ تو جیسے ہم نے یہاں کہا میت کی یہ ماں ہے نا یہ میت کی ماں ہے تو اس کی ماں بھی میت کی ماں کہلاتی ہے تو جیسے یہ باپ کی ماں ہے تو پھر اس کی ماں بھی باپ کی ماں کہلائے گی یہ میت ہے نا یہ تو یہاں بڑھتے گئے نا کیونکہ یہ اس کی ہوگی ماں تو اوپر کی ساری عورتیں اس کی ماں کہلائیں گی تو اگر اس کی یہ ماں ہوگی تو ادھر بھی اوپر جتنا بھی جائیں گے سب اس کی ماں کہلائے گی جتنا بھی اوپر جائیں گے آپ اور ایسے یہاں بھی ایسے یہاں بھی continue اس میں اگر کہیں بھی اس چین میں دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہ باپ کی ماں ہے اس ماں کا ہے باپ یہ باپ کی ماں ہے اور پھر ماں کا باپ پھر باپ کی ماں یہ ابھی وارش نہیں بس سکتی ہے مرنے والا اس کی ماں نہیں کہلائے گی یہ جو ہے نا یہ یہ اس کو آپ اس کی ماں نہیں بول سکتے یہاں پہ مونس تھی تو اس کی ماں بول سکتے تھے جسے یہاں نا کوئی بھی مونس ہوتی اس کی ماں ہوگی تو یہ باپ کی ماں تھی یہ اس کے اوپر مونس ہوتی ہے ابھی باپ کی ماں کہلاتی یہ مذکر آ گیا یہاں پہ تو اب یہ اس کی ماں ہوگی یعنی ماں کے باپ کی ماں ہوگی اس کی ماں نہیں کہلاتی باپ کی ماں نہیں ہو سکتی یہاں پہ ایسے یہاں بھی بیچ میں کوئی بھی مذکر آ گیا تو باپ کی ماں نہیں کہلائے گی سمجھ رہے ہیں اب اسدھر بھی اگر کوئی باپ آ گیا یہ جو سسلہ تھا اس کو ماں کو ہم نے کاٹ دیا یہاں پہ اگر ہے باپ اب دیکھ رہے ہیں یہ پھر مرنے والے کی ماں کی ماں نہیں ہو سکتی یہ ماں کی ماں نہیں ہے اس کی ماں نہیں ہے ماں کی ماں ہے نہیں ہے بلکہ یہ کس کی ماں ہے ماں کے باپ کی ماں ہے یعنی ماں کی دادی ہے مرنے والے کے ماں کی دادی ہے ماں کی ماں نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لئے دو قائدہ میں آپ کو دو اصول بتاتا ہوں جس سے آپ ادھر کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے دو اصول نمبر ایک پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ادھر یا ادھر جو بھی جدہ ہوگی وہ کیا ہونی چاہیے مرنے والے کی ماں کی ماں ہو یا مرنے والے کی باپ کی ماں ہو یعنی وہ ایسی عورت ہو جس کو ہم مرنے والے کے والد یا والدہ کی ماں بول سکیں لفظیں ماں کا اطلاق ہو سکتا ہو مہیت کی والدہ کی ماں ہو سکتی ہو یا مہیت کی والد کی ماں ہو سکتی ہو یہ ایک کو سن دوسرا دوسرا یہ آپ اس کا چین چک کریں اوپر سے نیچے جسے جتنی بھی اوپر جدہ ہو اس کا مہیت تک چین دیکھیں تو وارس کا جو چین مہارس تک پہنچ رہا ہے اس چین میں مذکر کے بعد کوئی مہنس نہیں آنی چاہیے یہ دوسرا اس پر اس چین کو آپ چیک کریں اس چین میں اگر کہیں بھی مذکر آیا پھر مہنس نہیں آنی چاہیے مذکر نہیں ہے تو صرف مہنس ہی جائے جیسے یہ دیکھیں آپ اتنی دور ہے نا اس کا پورا چین دیکھیں آپ یہ جو ہے نا یہ یہ تو مہارس ہے نا اس کو آپ چھوڑیں اس کو لیں یہ ہے وارس یہ ہے مہارس اب یہ بیس کا چین دیکھنا ہے یہ چین ہے اس چین سے یہ پہنچ رہا ہے اس چین میں مذکر کے بعد مہنس نہیں آنی چاہیے یہاں مذکر کے بعد مہنس ہے نہیں ہے سب مہنس ہی ہے کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ مذکر آیا اور پھر مہنس آگی اس لئے یہ وارس ہوگی کیونکہ مذکر کے بعد وہ آنیس نہیں ہے مذکر کے بعد مہنس کیسے ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم اب رکھ دیں آپ دیکھیں مذکر مذکر کے بعد مہنس آگی یہاں بھی آپ دیکھیں یہ مہنس ہے اور یہ وارس اس کا چین چکر ایک یہ چین ہے نا یہ یہ چین ہے نا آپ دیکھیں کہیں بھی مذکر کے بعد مہنس نہیں ہے یہ مہنس ہے مہنس کے بعد مہنس یہ اب بھی مذکر آگیا یہ مذکر ہی ہے مذکر آیا ادھر تو کوئی مذکر شروع میں جو میں نے بتاتا ہے مذکر نہیں تھا مذکر آتی مذکر آگیا تو پھر ہی مہنس آگیا اس لئے یہ ختم وارسین کی لسٹی سے باہر اب یہ دیکھیں کتنی دور ہے لیکن اتنا بڑا چین ہونے کے باوجود بھی کہیں بھی مذکر کے بعد مونس نہیں آرہی اس کی بارسین ایسی یہ بھی دیکھ لیں آپ اس کا پورا چین ہی ہے لیکن یہاں مذکر آنا لیکن مذکر کے بعد مونس نہیں ہے یہ چین ہے نا اس کا مذکر آیا پھر مونس نہیں تو دوسرا حصول یہ جانے میں رکھیں کہ وارس کا مونس تک جو چین ہے وارس کی طرف سے مونس کو جو چین آرہا اس چین میں یا تو کوئی مذکر ہو ہی نا یا اگر مذکر ہو تو اس کے بعد مونس نہ آنے پائے مذکر کے بعد مونس آگی تو خطر جیسے یہاں بھی دیکھیں مذکر ہے نا اس کے بعد مونس آگی یہ وارس ہے نا یہ مونس ہے وارس سے آپ دیکھیں چین مونس تک تو وارس سے مونس کی طرف جو چین آرہا اس چین میں مذکر کے بعد مونس نہ آئے یہ دوسرا حصول ہے پہلا حصول کیا بتایا کہ آپ جرہاں گوھر کریں اس پر جرہاں دیں کہ یہ جو عورت ہے یہ عورت مرنے والے کے ماں کی ماں بن سکتی کی نہیں جا پھر مرنے والے کے باپ کی ماں بن سکتی کی نہیں اگر ماں بن سکتی ہے وارس ہے یہ پہلا زابطہ ہے معلوم کرنے کا جدہ صحیحہ معلوم کرنے کا پہلا زابطہ ہے دوسرا زابطہ یہ ہے کہ جتنی بھی دوری پر ہو وہاں سے لے کر میت تک اس کا چین چیک کریں کہ اس چین میں کوئی مذکر ہے کی نہیں اگر کوئی مذکر نہیں تو وارس ہے اور مذکر ہے تو اس کے بعد مونس نہیں آنا چاہیے کتنا بھی لمبا چین میں وہ وارس ہو جائے گی یہ دو زابطہ ہے تو اگر ان دو زابطوں سے آپ چیک کریں اور یہ فائنل ہو جائے کہ یہ وارس بنتی ہے تو اس کو کیا کہیں گے الجدت صحیحہ اور اگر بیش میں کوئی مذکر آگیا جیسے یہاں یہاں مونس کے بعد مذکر آگیا تو اس کو کیا بولتے ہیں الجدت الفاسدہ اس کو جدے فاسدہ بولتے ہیں یعنی وہ وارس نہیں ہوتی ہے سمجھ رہے تو یہ ہے الجدت الصحیحہ امم ال ام یا امم ال ام اب ہم پڑھتے ہیں کہ الجدت صحیحہ کا حصہ کیا ہے ایک چیز اور رہے گی اگر ادھر کی نانی ہے اور ادھر دادی ہے دو ہے دونوں ہیں نانی بھی ہے دادی بھی ہے تو ان کو جو حصہ ملتا ہے مشترکہ ایسا نہیں کہ ان کو ایلگ جیسے کسی کی دو بھی بھی ہو تو ون فورت یا ون ایٹ ملتا ہے ایک بٹے چار یا ایک بٹے آٹھ تو ایک بٹے چار ایسا نہیں کہ دو بیوی ہے تو اس کو بھی ایک بٹے چار اس کو بھی ایک بٹے چار ایسا نہیں ہوتا یا اگر اولاد کی صورت میں بیوی ہے تو بیوی کو ایک بٹے آٹھ ہے تو دو بیوی ہے تو دونوں کو بٹے آٹھ ایک بٹے آٹھ نہیں ایک بٹے آٹھ پورے گروپ کو دیں گے تو اگر دو جدہ ایک ساتھ دو جدہ ہے یعنی ایک آدمی مر گیا تو اس کی نانی بھی ہے اور اس کی دادی بھی ہے تو دونوں کو مشترکہ حصہ دیں گے الگ الگ نہیں دے گی یہ ذہن میں رکھیں یہ دوسری چیز ذہن میں رکھیں ایک تیسری چیز جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک تیسری چیز کا وعدہ تھا کہ آگے ہم دیکھیں گے وہ کیا تھا یہ ماں ہے یہ باپ ہے اس کی ماں بارس ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا حجب کی وحث میں کہ اگر یہ ماں موجود ہوگی کیونکہ یہ اس کے واسطے سے آ رہی نا یہ ہوگی تو یہ بلک ہو جائے گی لیکن یہاں پہ اس کی ماں یہ اسی کے واسطے سے آ رہی ہے یہ اسی کے واسطے سے نا لیکن اس کو بھی حصہ ملتا ہے اس کو بھی حصہ ملتا ہے دادی کو بھی ملتا ہے باپ کو بھی ملتا ہے دونوں کو حجب میں وہ سولے واسطہ کے تیت آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی وارس کسی واسطے سے مہیت کا رشتہ آر بنتا ہے تو واسطہ ہے تو پھر اس کو نہیں ملتا ہے کیونکہ اصل میں جو واسطہ نا اسی کا حصہ ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوتا نا تو اس کا حصہ اس کو آگے بڑھ جاتا ہے جیسے باپ باپ نہیں ہے تو اسی کی ساری کنڈیشن ٹرانسفر ہو جاتی ہے دادا کو جیسا کہیں بھی میں نے آپ کو بتایا نا لیکن یہاں پہ دیکھیں باپ کو بھی اصلا ملتا ہے اور باپ کی ماں کو یا میری دادی کی بھی ملتا ہے تو یہاں پہ ایسا کیوں ہے یہاں پہ یہ واسطہ اس کو بلک کیوں نہیں کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی دو وجہ ایک وجہ سنہ نبی دعوت کی روایت حدیث کا مفروم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو یعنی جدہ صحیحہ کو ایک بٹے چھے حصہ مقرر کیا ہے کب شرط کیا ہے مانا ہو ایک ہی شرط لگائی ہے مانا ہو یہ نہیں کہا باپ نہ ہو صرف یہ کہا ہے کہ مانا ہو تو اس لئے ہم اس حدیث کی روشنی میں صرف یہ شرط لگائیں گے کہ مانا ہو مانا ہو مانا ہوگی تو نہ اس کو ملے گا نہ اس کو ملے گا مانا دونوں کو محجوب کر دے گی ادھر کی نانی کو بھی محجوب کر دے گی ادھر دادی کو بھی محجوب کر دے گی ایک اور وجہ ہے یہ تو حدیث کی بات بتا دیا اب ایک جو ہے اور وجہ ہے آپ اقلی طور پر دیکھیں تو بھی یہ بلوک نہیں ہونی چھئی باپ کے ذریعے کیوں اس کو جو حصہ ملتا ہے اس ماں کو یہ باپ کا حصہ نہیں ملتا ہے اس کا حصہ ملتا ہے جو ٹرانسور ہوتا نا جیسے ادھر اگر باپ ہوگا ادھر اگر باپ ہو باپ یہ نہیں ہے تو اسی کا حصہ اس کو ملے گا نا لیکن یہ جو ماں ہے یہ اس کا حصہ نہیں پا رہی ہے یہ ماں اس کا حصہ نہیں پا رہی ہے یہ باپ کا حصہ نہیں لے رہی ہے یہ ماں کو جو حصہ مل رہا ہے یہ باپ کی حصہ سے نہیں ملنا ہے اس کو یہاں کا حصہ مل رہا ہے ماں کا یعنی ماں نہیں ہوتی ہے نا یہ حصہ اس کو جاتا ہے دادی کو اور حصہ جاتا ہے نانی کو تو جب باپ کا حصہ اس کو نہیں ملنا ہے تو باپ اس کو بلوک بھی نہیں کر سکتے کیوں بلوک کرے گا یعنی باپ کی جگہ پہ وہ نہیں آ رہی ہے واسطہ کب بلوک کرتا ہے جب کوئی شخص واسطی کی جگہ پہ آتا ہے تو واسطہ ہوگا تو اس کو بلوک کر دے گا کیونکہ اس کے یہ کرسی چھوڑے گا تب ہی اس کو کرسی ملے گی اور اس کو جو ماں کو جو حصہ ملا ہے اس کا حصہ اٹھا کے نہیں اس کا رکھا گیا ہے بلکہ اس کا حصہ اٹھا کے اس کو دیا گیا ہے اس کا اس میں باپ اس کو بلوک نہیں کرے گا ہاں یہ بلوک کر دے گی جبکہ یہ واسطہ بھی نہیں اس کا یہ اس کو کیوں بلوک کرے گی کیونکہ اسی کا حصہ یہ پاتی ہے جب یہ پہلے سے موجود ہے تو اس کو نہیں جا سکتا اور یہ بھی کیا ہے نانی بھی اسی کا حصہ پاتی ہے تو نانی یا دادی کو جو حصہ دیا جاتا ہے وہ ماں کی عدمی موجودگی میں ماں کی غیر موجودگی میں ماں کا حصہ ہی نانی کو اور دادی کو ملتا ہے اس لئے ماں رہے گی تو دونوں بلوک ہو جائیں گے کیونکہ دونوں کو کس کا حصہ ملتا ہے ماں کا تو یہ دوسری وجہ ہے اب حدیث سے ہڑ کر بھی آپ سوچیں اپنے اقل سے بھی سوچیں تو باپ اس کو بلوک نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ باپ کا حصہ نہیں لے رہی ہے کہ باپ آگیا تو اپنا حصہ وہ لے لی اب تم جاؤ یہ ادھر کا حصہ لے رہی ہے تو اس کا باپ سے کیا تعلق ہے اس لئے جب یہ ادھر کا حصہ لے رہی ہے تو پھر یہ اس کو بلوک کرے گی باپ نہیں بلوک کرے گا یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ بعد میں بتاؤں گا کیوں یہ باپ اس کو بلوک نہیں کرتا تو یہ دو وجہ ہے بلوک نہ کرنے کی ایک تو واضح حدیث ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دادی باپ کا حصہ نہیں لیتی ہے ماں کا حصہ لیتی ہے اس لئے ماں ہی اس کو بلوک کر سکتی ہے باپ بلوک نہیں کر سکتا ہے یہ تیسری بات سمجھ لیا آپ نے اب آئیے اس کا وہ دیکھتے ہیں یہ سمجھنے کے لئے تھوڑا سا اس میں جمیلہ ہے اتنا تفصیل ہے واقعی ان کے حصوں میں اسی کوئی بات نہیں بہت ہی مختصر ہے دو ہی حالت ہو سکتی ہے پہلی حالت کیا ہوگی محجوب بلوک کون بلوک کرے گی ماں موجود یا قریبی جدہ موجود جدہ بلوک ہو جائگی جدہ میں اوپر تک ہم مان رہے ہیں جتنا بھی اوپر ہو اگر ماں ہے تو ماں اس کو بلوک کر دی گیا اور جدہ بہت دور کی ہے جیسے پر نانی ہے تو نانی اس کو بلوک کر دی گی یہ جو ہم نے لگا نا یا قریبی جدہ موجود قریبی جدہ مطلب ماں تو نہیں ہے لیکن نانی ہے تو پھر پر نانی کو نہیں ملے گا نانی ہے تو پر نانی کو نہیں ملے گا تو محجوب ہے پہلی حالت کیا ہے محجوب محجوب کب ہوگی جدہ کب محجوب ہوگی جب ماں موجود ہو یا قریبی جدہ موجود ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو ماں موجود نہ ہو یا قریبی جدہ موجود نہ ہو یہ صورت میں جب جدہ دور کی ہو تو اس سے قریب کی کوئی جدہ موجود نہ ہو یہ دو ہی چیز ہے مثال ایک دو دیکھ لیں اس کی بیوی ہے اور اس کی ماں ہے اور ام ال ام ہے اور آب ہے زدہ کو کتنا ایک بٹا چار ماں کو کتنا ایک بٹا تین ام ال ام بلو باپ کو کتنا باقی اور مثال دیکھتے یہ ماں ہے اور ام ال ام نہیں ام ال اب ہے آم شکیق ہے زوجہ کو ایک بٹا چار ماں کو ایک بٹا تین ام ال اب کو بلو باقی سگچ چک ام ال ام اک شکیق ہے مان لیجئے بیوی کو کتنا ایک بٹا چار نانی کو ون سکس باقی ام ال آب دادی ہے زوجہ کو ایک بٹے چار ام ال اب کو ایک بٹے چھے ام ال اب کو ایک بٹے چھے ام ال ام ال اب نانی ہے دادی ہے اور سگا بھائی ہے بیوی کو کتنا ایک بٹے چار نانی کو دونوں کو ون سکس یہ زہن میں رکھے ہیں یہ دونوں ایک ساتھ آگے تو دونوں کو ون سکس اور پھر جو بچے گا وہ یہاں تک یہاں تک قصول کی بحث ختم سکس بسیارا